اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ جمعے کے دن دوسری مرتبہ خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے زبان سے اس اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے اگر دل میں جواب دے لے تو کوئی حرج نہیں ہے زبان سے اذان کا جواب دینے کو فقہاں نے منع لکھا ہے اسی طرح خطبے کے دوران یعنی جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے خطبے کے دوران اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے یا نہ کہے یا سلام کرنا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز نماز میں حرام اور ممنوع ہے وہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں بھی حرام اور ممنوع ہے نماز کے اندر کھانا پینا جائز نہیں ہے اسی طرح جمعہ کے اور عیدین کے خطبوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے نماز میں بات کرنا سلام یا چھینک کا جواب دینا یہ سب منع ہے اور حرام ہے تو اسی طرح جمعہ کے خطبے میں بھی یہ سب کام حرام ہوں گے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی جائز نہیں ہے یعنی کسی کو اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا خطبے کے دوران یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ اگر اشارے سے نہیں عن المنکر کرے یعنی کسی کو بری بات سے بری کام سے روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو جمعہ کے دن خطبے کے اندر سلام کا جواب دینا یا چھینک کا جواب دینا یہ منع ہے اور حرام ہے اسی طرح خطبے کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس پر درود شریف پڑھنا یہ بھی مکرو ہے ہاں اگر دل میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن زبان سے درود شریف پڑھنا یہ مکرو عمل ہے اس سے بشنا چاہیے موسیقی